سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غریب کو مہنگی مجلی کے نئے جھٹکے دینے کی تیاریاں سی سی پی اے نے چوبیس فیسے فی یونٹ اضافے کی سفارش کر دی اضافہ اکتوبر کی فیول پرائیس ایجنسمنٹ مد میں ہوگا انظوری ملنے پر نومبر کے بلو میں وصولی ہوگی عوام کی جیب سے عربوں رفیر ملنے مجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کرنے کا فیصلہ فیول پرائیس ایجنسمنٹ کے مد میں چوبیس فیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ کرنے کی درخواست دی گئی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے نیپرا کو درخواست کی گئی ہے کہ اکتوبر میں مجلی کی پیداوار اور کمپنیوں کی جانب سے بلنگ میں فرق آیا ہے جو اب سارکین سے اضافی قیمت کی صورت میں وصول کرنا ہے سی پی پی اے کی درخواست کے مطابق اکتوبر کی فیول پرائیس ایجنسمنٹ کے مد میں چوبیس فیسے فی یونٹ اضافہ مانگا گیا ہے جس پر نیپرا روما سماعت کرے گا سماعت میں نیپرا کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد نومبر کے ویلو میں اضافی وصولیاں کی جائیں گی سموگ نے پنجے گار لیے آلودگی ہواوں کے دھوش پر باغوں کے شہر میں سانس لینا بھی محال ہو گیا لاہور کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 247 ریکارڈ کیا گیا مراتب علی روڈ 438 شاہدارہ 351 اور ڈیفنس کا ایک یو آئی 349 رہا شہر میں گلے اور سانس کی بیماریاں آمد ہیں شہر کا مطلع جزبی طور پر عبر آلود ہے کم سے کم درجہ حرارت 11 اور زیادہ سے زیادہ 25 دگری سنٹی گریر تک جانے کنکان ہے جبکہ لاہور میں تاحال سموک کے ڈیرے ہیں مجموعی طور پر شارعہ آلودگی 247 ریکارڈ کی گئی ہے لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں تیسرے نمبر پر ہے جبکہ مختلف علاقوں میں آلودگی کی شارعہ مختلف ریکارڈ کی گئی ہے سید مراتب علی روڈ پر شارعہ آلودگی 400 ورتیس شاہدارہ 351 ڈی ایچ اے فیس ٹو میں 349 فیس فائی میں 336 لام اکبال ٹاؤن 286 اور جوہر ٹاؤن میں شارعہ آلودگی 235 ریکارڈ کی گئی ہے سموک نے پنجے گار لیے آلودگی ہواوں کے دھوش پر باغوں کے شہر میں سانس لینا بھی بحال ہو گیا لاہور کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 247 ریکارڈ کیا گیا مراتب علی روڈ چارت سو اٹیس شاہدارہ 351 اور ڈی فینس کا ایک یو آئی 349 رہا شہر میں گلے اور سانس کی بیماریاں عام ہونے لگی شہر کا مطلع جزبی طور پر عبر آلود ہے کم سے کم درجہ حرارت 11 اور زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سنٹی گریر تک جانے کمکان ہے جبکہ لاہور میں تاحال سموک کے ڈیرے ہیں مجموعی طور پر شارعہ آلودگی 247 ریکارڈ کی گئی ہے لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں تیسرے نمبر پر ہے جبکہ مختلف علاقوں میں آلودگی کی شارعہ مختلف ریکارڈ کی گئی ہے سید مرادہ بلی روڈ پر شارعہ آلودگی 488 شاہدرہ 351 ڈی ایچ اے فیس ٹو میں 349 فیس فائل میں 336 لامہ اکبال ٹاؤن 286 اور جوہر ٹاؤن میں شارعہ آلودگی 235 ریکارڈ کی گئی ہے دریائے راوی کی بحالی کے لیے جامع پلان تیار چھے واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب کرنے کا فیصلہ تین سرب روپے لاغت آئے گی دریائے راوی کی بحالی کے لیے چھے واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈائریکٹر ہائیڈرالوجی محسن عطیق کا کہنا ہے کہ آج بھی دریائے راوی میں 800 کیوسک پانی پھیکا جا رہا ہے مگر پانی کی ٹریٹمنٹ نہیں کی جا رہی ٹریٹمنٹ نہ ہونے سے دریائے میں گرنے والا پانی اب ہی حیات کے لیے انتہائی مذر ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب میں 30 عرب تک لاغت آئے گی تین واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ سرود آج جبکہ تین پلانٹ واسا کی جانب سے نصب کیے جائیں گے دریائے راوی کی بحالی میں جو اس میں سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کا سارا ویسٹ واتر انٹریٹڈ راوی ریبر کے اندر جا رہا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ ہماری دریائے میں جو مچھلیاں تھیں وہ مادوم ہو گئی ہیں بلکہ یہی پانی بعد میں زیر زمین جذب ہو کر کئی بیماریوں کا باعث بان رہا ہے سمنباد انڈر پاس کا فاسٹ ٹریک منصوبہ الڈی اے واسا کی چبون انچ کی جینج لائن خود تبدیل کرے گا ذرائع کے مطابق واسا نے سمنباد مور پر انڈر پاس کی سرویسز شفٹنگ کا تخمینہ اکتس کروڑ روپے لگایا ہے الڈی اے انجنرنگ ونگ کی جانب سے پہلے واسا کو الیدہ ٹینڈر لگانے کا کہا گیا واسا ٹینڈر لگنے کے بعد الڈی اے نے پی اینڈی کا حوالہ دے کر خود کام کرنے کا کہہ دیا اور واسا کو جاری شدہ ٹینڈر کی منصوبہ کا لکھ دیا ہے منصوبے کے لیے چبون انچ کی بڑی لائن گریٹ اور وارٹر سپلائی لائن تبدیل کی جانی ہے الڈی اے نے ماضی میں ایل او ایس روڈ پر بھی واسا سرویسز کی منتقلی کا کام خود کیا جو گلے پڑ گیا تھا واسا نے رائیونڈ روڈ پر وارٹر ڈرینیش لائنز کی تبدیلی کا کام کیا تھا ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا ہے الڈی اے کے حکمتی عملی کے مطابق ہمارا کام وہ کرنا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں الڈی اے انجنرنگ ونگ کے مطابق سمنباد مور منصوبہ فاسٹ ٹریک پروجیکٹ ہے الڈی اے تیزی سے کام کرے گی وزیراعلا پنجاب پی اینڈی کے افسران پر مہربان پی اینڈی بورڈ کے افسران کو مہانہ ایک سو پچاس فیصد پلاننگ آلاؤنس تنخواہ کے ساتھ دینے کی منظوری دے دی وزیراعلا پنجاب نے پی اینڈی بورڈ کے افسران کو مہانہ ڈیر سو فیصد پلاننگ آلاؤنس دینے کی منظوری دے دی افسران کو ڈیر سو فیصد پلاننگ آلاؤنس بنیادی تنخواہوں کے ساتھ دیا جائے گا پلاننگ آلاؤنس صرف پی اینڈی بورڈ کے گریٹ سترہ سے بیس تک کے افسران کو ملے گا حکام کے مطابق آئندہ سال جنوری سے پلانیک الاؤنس کا اطلاق ہوگا دوسری جانب گریٹ سترہ سے بیس کے افسران کو الاؤنس ملنے پر دیگر گریٹ کے افسران محکمے سے نالا ہیں ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ بھی ادارے میں کام کرتے ہیں انہیں نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ گیس چوری کے خلاف کاروائی کے نام پر عربوں کا گھپلا تین عرب اٹھاسی کروڑ کے اخراجات پر سوال اٹھ گئے اوڈیٹر جنرل کی مرتب ہونے والی رپورٹ کے مطابق گیس چوری کے خلاف کاروائیوں میں تین عرب اٹھاسی کروڑ کی مالی بے ذاپ کیوں کی نشاندہ ہی کی گئی سوی ناظرن گیس کمپنی نے کاروائیوں کے لیے چار عرب سے زائد فنڈز خرچ کیے گاریوں کی مرمت پر دو عرب روپے خرچ کیے گئے کونٹریکٹرز کو ہونے والی ادائیوں کے اخراجات ایک عرب سے تجاویز کر گئے رپورٹ میں اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کہ کمپنی قرائے پر گاڑیاں لے کر آپریشن کرتی ہے ان گاڑیوں کی مرمت سمیت ایک ہزار ایک سو روپے روزانہ ادائیگی ہوتی ہے اس کے باوجود عرب و روپے خرچ کیے گئے دوسری جانب کمپنی مستقل ملازمین سے کام کراتی ہے لیکن کونٹریکٹرز کو بھی ادائی گیاں کی گئی پنجاب میں چینی کے بہران کا خرچہ شگر ملز ایسوسییشن نے خطرے کی گھنٹی وجہ دی دس لاکھ ٹان چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مانگی پاکستان شگر ملز ایسوسییشن نے تیرہ لاکھ میٹرک ٹان اضافی چینی برامت کرنے کی اجازت مانگی ہے اس بارے میں مرکزی چیئرمن آسم گنی نے زکاہ شرف چودری وحید اور دگر رہنماو کے ہمراہ فلیٹیز ہوتل میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ملک میں تیرہ لاکھ میٹرک ٹان چینی اضافی پری ہے اور کرشنگ سیزن سر پر آن پہنچا ہے وزیر فوڈ سیکیورٹی تارک چیما ستیفہ دیں فوڈ کے اندر دوسری ہم ہیں جن کے اوپر سیل ٹیکس لاغ ہوئے سر باقی تو مجھے نہیں لگتا کسی فوڈ آٹیم کے اوپر سیل ٹیکس لاغ ہوئے زکاہ شرف نے کہا یہ سیریس صورتحال ہے حکومت نے فوڑی توجہ نہ دی تو شگر انڈسٹری دیوال یہ ہو سکتی ہے ایسے گارڈن کی جانب سے دوسری جانب سے ویلیج ہیری ٹیج فیسٹیول اور ملک اتا عظیہ نزابازی مقابلے کا انعقاض کیا گیا دو سو پینسٹر کلبز کی پانچ سو ٹیموں نے حصہ لیا ویلیج ہیریٹیج فیسٹیول اور ملک اتا نزابازی مقابلے دو ہزار بائیس کا انعقاض ایسے گارڈنز میں کیا گیا ایگری ٹوریزم اور ایسے گارڈنز کے طع prototyوں سے مقابلے منقض ہوئے مقابلوں میں دو سو پینسر کلپز کی پانچ سو ٹیموں نے شرکت کی چیرمن ایگری ٹوریزم بابر راجہ کا کہنا تھا کہ مقابلوں میں ملک بھر سے نیزہ باز شرکت کر رہے ہیں یہ ہماری ثقافت کا اہم جلد ہے جسے فروغ دینا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے جو انٹرنیشنل سٹائل ہے جس میں جو نیزہ بازی پوری دنیا میں کی جاتی ہے اس اسٹائل میں ہمارے اپنے لوکل بھی تیار ہوں گے اور پاکستان کا نام روشن کرے گا مقابلوں میں دو خواتین ٹیموں نے بھی حصہ لیا خواتین نیزہ بازو نے کہا کہ اس کھیل میں پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر سکتی ہیں ماشاءاللہ ایک چیز آئس بریک ہوئی ہے اور اب دو تین ٹیمز آلریڈی بن چکی ہیں لیڈیز اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آئندہ آئینے والے یئیز میں یہ دو تین سے دس بارہ ہو جائیں گی مقابلوں میں چیئرمن ایگری ٹوریزم بابر راجہ نواب زادہ ملک ارسلان خان نواب زادہ شہاب سکندر چودری زلفکار علی باغڑی علی بابا سمیت ملک بھرچ سے نیزہ بازوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی تیسرے سالانہ ملک اتا نیزہ بازی مقابلے اگلے تین دن تک جاری رہیں گے کیمرمنٹ ٹیپو منیر کے ساتھ بسام سلطان سٹی ٹی ٹو اس کے ساتھ ہی نیز بلیٹن سے فیل وقت اتنا آئی